بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسپی جی بہت مزدار بہت شاندار ہے تقریباً منٹوں میں تیار ہونے والی ہے گرمیوں میں آپ کو مزا آزا ہے نا اس کو بنا کے جی ہاں یہ آج آج کل آ رہی ہیں کیری یعنی کچھے عام آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی میں چٹنی بناوں گی جو کہ بہت مزدار اور جلدی سے بندے تقریباً ڈیڑھ کلو میں نے را مینگو لی ہیں جن کے اوپر سے ہم نے چھلکا اتار کے تو ان کو لمبی لبے سلائسز میں کاٹ کر لینا کے بعد پھر ایک دیج میں پانی ڈالا پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر جو ہم نے کیری یوں کو کاٹا ہے جب اس کو ایک بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کو اتار لیں گے اس کو کرائی میں ڈالنے کے بعد ایندر ہم چینی ڈالنے کے بعد ڈیڑھ کلو مینگو میں میں نے تقریباً عادہ کلو چینی شامل کی دیا چینی میں جب اچھے طریقے سے حل ہو جائے گی اس میں وائل آنا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر جو وائل کی ہوئی کیری ہے نا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ جو کیری ڈالنے کے بعد ہم نے چاش کو اور اس کو نا کیری کو اچھے طریقے سے پکانا ہے جب چاش نے اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر میں نے تھوڑی سی دڑا مرچ تھوڑی کلونجی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے تو ہم نے اس کو تقریباً دو منٹ پکانا ہے ٹھیک ہے دو تس سے تین منٹ پکانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کیس کی کنسٹنسی آجائے گی پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چمس سر کا جس کے جسے کہ یہ آپ اس کو ایک سے دو ماہ تک اس کو محفوظ کار کے رکھ سکتے ہیں یہ جی یعنی اس طرح کی کنسٹنسی آجائے گی تو ہم اس کو اتار لیں گے یہ جی اس کی فائنل لک ہے یہ تقریباً میں نے ویڈیو سوو شوٹ کی تھی اور میں اس کی فائنل لک دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں بعد میں یہ چٹنی تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے اس لیے آپ اس کی کنسٹنسی بکاتے وقت تھوڑی پتلی رکھئے گا ٹھیک ہے یہ جی اس کو آپ فریز کریں کسی بوتل میں سا بوتل میں رکھ لیں یا شیشے کے جار میں آپ رکھ سکتے ہیں امید آج کی ریسپی اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اوکے اللہ حافظ